اپنے ڈپٹی کمانڈر کے مارے جانے سے بڑھ کے حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل کے سینکوں پر تابر توڑ حملے کر دیا حماس کے ڈپٹی کمانڈر سالیل اروری کو تین روز پہلے ایک ڈرون حملے میں مار دیا گیا تھا اور اس کا بدلہ لینے کے لیے حماس کے لڑاکیں اسرائیل کی فوج پر بری طرح ٹوٹ پڑے حماس نے غازہ کے الگ الگ علاقوں میں گھسے اسرائیلی سینکوں کو نشانہ بنانے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا اور اس ویڈیو میں حماس کے لڑاکیں بلکل کسی ایکشن فلم کی طرح اسرائیلی سینکوں کو چن چن کر ٹھکانے لگاتے دکھے ویڈیو کے شروعاتی حصے میں حماس کا ایک لڑاکہ لگ بھگ گھنڈہر ہو چکی ایک امارت کی پھوٹی ہوئی دیوار کے بیچ سے نکلتا دکھائی دیا اس کے پیچھے دو اور لڑاکیں آئے ان کے ہاتھوں میں خطرناک راکٹ لانچر نظر آئے ایک گلیارے سے گزرتے ہوئے تینوں لڑاکیں اس امارت کے آگے کے دو کمروں میں پہنچے وہ امارت کی تیسری منزل پر موجود تھے کھڑکیوں سے باہر دیکھنے پر سامنے والی سڑک پر چار اسرائیلی ٹینک نظر آئے ان ٹینکوں کو دیکھتے ہی امارت کے لڑاکوں نے دونوں کمروں کی کھڑکیوں سے اپنے راکٹ لانچر تان دیے اور بینہ وقت گوائے ایک کے بعد ایک دھماکہ شروع کر دیے حملے کے بعد اسرائیل کے ایک ٹینک پر آگ کا گولہ بنا نظر آئے امارت نے اس حملے میں اسرائیل کے ان چاروں ٹینکوں کو مٹی میں ملانے کا دعویٰ کیا اور ان میں موجود سبھی سینکوں کو بھی مار گرانے کا دعویٰ کیا غازہ کے رہائشی علاقوں سے اسرائیل کے سینکوں کو کھدیڑنے کے لیے ہماس کے لڑاکے گھات لگا کر عملے کر رہے ہیں اور ہماس نے اسی طرح کے ایک اور حملے کا ویڈیو جاری کیا اور اس ویڈیو میں دکھا کہ ہماس کے لڑاکوں نے پہلے بم لگا کر دھماکہ کیا اس کے بعد چاروں طرف سے زوردار گولی باری شروع کر دی تصویروں میں ہماس کا ایک لڑاکہ امارتوں کے ملبے سے ڈھکی ایک گلی میں نظر آئے اس نے وہاں ایک مکان کے قریب بم فٹ کیا اور اس کے بعد وہاں سے کچھ ہی توری پر چھپ گیا اس دوران ہتھیاروں سے لیز ہماس کے کئی لڑاکے آس پاس کی امارتوں میں چھپے رہے ہیں وہ اسرائیل کے سینکوں کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ اسرائیل کی سینہ رہائشی علاقوں میں چھپے ہماس کے لڑاکوں کو اب دھوند دھوند کر موت کی نیند سلا رہی ہے لیکن اس بار اسرائیل کے سینکوں کا ایک دل ہماس کے جال میں پھز گیا کیونکہ جیسے ہی وہ دل اس مکان کے قریب پہنچا ویسے ہی زوردار دھماکہ ہو گیا اس بم بلاس کی چھپیٹ میں آنے سے جو سینک بچے انہیں سمحلنے تک کا موقع نہیں ملا کیونکہ دھماکے کے فوراں بعد آس پاس کی امارتوں میں چھپے ہماس کے لڑاکوں نے تابر توڑ گولیاں برسانی شروع کر لیا ہماس نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں اسرائیلی سینکوں کے اس دل کے سبھی سدس سے مارے گئے حالانکہ آمنے سامنے کی لڑائے میں اسرائیل کی فوج ہماس پر بھاری پڑتی دکھ رہی دعویٰ کیا گیا کہ اس لیے ہماس کے لڑاکے چھپ کر حملے کرنے پر زور دے رہے ہیں اور اس میں جو چیز سب سے زیادہ ان کے کام آ رہی ہے وہ ہے غازہ میں موجود سرنگیں ایک ویڈیو میں ہماس کے لڑاکے میدانی علاقے میں کھل رہی ایک سرنگ سے نکلتے دکھائی دی اسی طوران وہاں ایک ٹیلے کے پیچھے اسرائیل کی کئی بختربن گاڑیاں اور ٹینک نظر آئے دیکھ کر لگا جیسے اسرائیل کے سینکوں نے وہاں ڈیرہ جمع رکھا ہو حالانکہ انہیں دیکھنے کے بعد ہماس کے لڑاکوں نے فوراں حملہ نہیں کیا بلکہ رات ہونے کا انتظار کیا اور شام ڈھلتے ہی انہوں نے پہلے راکٹ داغا اور پھر جم کر گولیوں کی بوچھار کر دی اپنے ڈپٹی کمانڈر سالح الاروری کے مارے جانے کے بعد ہماس نے ان حملوں میں اسرائیل کو بڑی چوٹ دینے کا دعویٰ کیا اسرائیل نے سالح کو تین دن پہلے ڈرون حملے میں مار گرایا تھا ادھر بڑی خبر آئی عراق سے امریکہ نے وہاں بڑی سٹرائک کر کے حرکت النجابہ نام کے سنگٹھن کے کمانڈر مشتاق جواد کازم الجباری کو مار گرایا امریکہ کے مطابق اس کی سینہ کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی ہے کیونکہ الجباری کو عراق میں موجود کئی امریکی ٹھکانوں پر حملے کا ذمہ دار مانا جاتا تھا عراق میں سکریہ حرکت النجابہ ان سنگٹھنوں میں ایک ہے جسے ایران کا سمرتھن ہے اور اسی وجہ سے اس سنگٹھن کے لڑاکوں کے نشانے پر عراق میں موجود امریکی بیس رہتے ہیں امریکہ کے ان اڈدوں پر اور اسی وجہ سے عراق میں امریکہ کی اے سٹرائک بھی بڑھ گئی امریکی سینہ کی ایسی ہی کارروائی میں ایران کو ایک بڑی چوٹ پہنچنے کا دعویٰ کیا گیا امریکہ کے مطابق ایران سمرتھت لڑاکوں کے ٹھکانوں پر اس کی سینہ کئی دنوں سے آنکھیں گڑھائے بیٹھی تھی اور جیسے ہی انہیں حرکت النجابہ کے کمانڈر مشتاق جواد کازم الجباری کی خبر ملی انہوں نے حملہ بول دی خبر کے مطابق امریکی سینہ نے اس کی گاڑی کو نشانہ بنایا بتایا گیا کہ امریکی سینہ نے اس گاڑی پر کئی راکٹ دا گئے اور اس میں الجباری مارا گئے خود امریکہ کے رکشہ منترالے پنٹیگون نے اس کی پشٹی کی امریکہ کے مطابق اس کی سینہ لمبے وقت سے الجباری کی تلاش میں جھٹی تھی کیونکہ امریکہ کا آروب ہے کہ کمانڈر الجباری عراق میں اس کے کئی سینکوں کی حدتہ میں شامل تھا اس لئے امریکہ کسی بھی قیمت پر اسے موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتا تھا تاکہ اراق میں امریکہ کے سینے ٹھکانوں پر حملے روکے جا سکے دعویٰ کیا گیا کہ ایران کے سمرتھن سے لڑ رہے الجباری نے کئی بار اراق میں امریکہ کے سین یادوں کو نشانہ بنایا اور انہی حملوں سے بھڑکے امریکہ نے وہاں ائر سٹائک کر دی ابو ٹاکوہ ایکٹیبی انبولد ان پلاننگ اور کیرین اٹاکس اگنسٹ امریکن پرسنل الجباری کو ڈھیر کرنے کے لیے امریکہ گھات لگایا بیٹھا تھا جس وقت بغداد میں ہوای حملے کیے گئے اس وقت الجباری اپنے مکھیالے میں داخل ہو رہا تھا الجباری ہرکتل نجابہ گروپ کا کمانڈر تھا جو اراق میں ایران کے سمرتھن سے لڑنے والے لڑاکوں کا ایک بڑا سنگٹ ہے ہرکتل نجابہ گروپ کو امریکہ نے سال 2019 میں آتنکی سنگٹھن گھوشت کر دیا تھا حالانکہ دھاوہ یہ بھی ہے کہ ہرکتل نجابہ گروپ کا کمانڈر تھا یعنی اسے وہاں پوری طرح اراق کی سنہ کا بھی ساتھ ملا ہوا